اسلام علیکم میں ہوں تب سمیر حضرانج اور آپ دیکھ رہے ہیں ایبین اور اصاف ڈیجیٹل آج میں الیکشن کمیشن میں موجود ہوں اور اسلامباد کی جو تینوں سیٹے ہیں اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے کیس کیا ہوا تھا کہ یہ سیٹے ہماری ہیں مگر وہ تینوں سیٹے پاکستان مسلم لیگ نون جیت گئی تو ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے عبداللہ ملک صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہماری تینوں سیٹوں کے اوپر چالیس چالیس ہزار کی لیڈ تھی اور اب ریزلٹ ہمیں الٹر نظر آ رہے ہیں اب تو سمجھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے تینوں اپنی سیٹیں لے لی اور اب تو وہ وکٹری کر رہی سر بسم اللہ الرحمنہ میں شکریہ گزار ہوں صاحب چینل کا اور انہوں نے مجھے موقع دیا اپنے پارٹی کا سٹانس رکھنے کا دیکھیں ابھی بھی میرے ابھی اکب میں ابھی نون لی کی جو تارک فضل چودیس صاحب جو ہیں وہ اپنی پریس کونسورت ایک اپنے پورے حجوم کے ساتھ کر کے گئے ہیں اور میں وہاں پہ پورا چشمدید گواہوں میں بھی ابھی نیو سیون سک سے ابھی پیش ہو کے بینچ نمبر ون سے آ رہا ہوں اور وہاں پہ بھی اپنا جو کیس رکھا اور وہاں پہ بھی یہ ہی فارم فارٹی فائیو کا ایشو ہے وہاں پہ پچھتر پولنکس جو اپنا ریٹرنگ آفیسے سے وہ اٹھائے جاتے ہیں اور آج تک ہمیں فارم فارٹی فائیو ان حلکوں کا جاری نہیں ہو سکا فارم فارٹی فائیو کا جو پچھتر کیا تک باقی ہمارے پاس سارے ہمارے پاس اور بینچ نمبر ون کو بتایا کہ اس میں ہمارے سسپنشن کی درخواست ہے فائنل نوٹفیکیشن روکا جائے بٹ بینچ جو ہے وہ ابھی فیصلہ انہوں نے اس حد تک رکھ لیا ہے لیکن اور میں باقی کیسی کی بات کرتا ہوں جو تین ہلکوں کی آپ نے بات کی ہے تین ہلکوں میں بھی اور جو ابھی فضل چودری صاحب جو اپنے آپ کو سو کال وہ اپنا جیتے ہوئے کہتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ان کا ان کا مینڈیٹ ان کے پاس تو آج تک ابھی تک فارم فارٹی فائیو جاری نہیں کر پا رہے وہ دکھاتے ہیں پیسے دنوں میں جب وہ اپنا ہائی کورٹ میں آئے ہیں تو ان سے پوچھا آپ دوستوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کوئی فارم فارٹی فائیو آج آج وہ لے کے آئے ہیں فارم فرٹی فائیو جو سارے لے کر آئے ہیں سارے کراچی کی ساتھ میں بھی ہے میرے بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے سیزنل وکیل ہیں فارو نسیم صاحب وہ بھی لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے بھی کیا کہ میرے پاس جو ہے جو میرے کشی سے کراچی میں ہاں پیش ہوئے وہاں سے تو انہوں نے جب کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ فارم فارٹی فائف میں نے کہا کہ جی فارم فارٹی فائف بینچ کی بھی وہاں پر یہ ابزورویشن دی فارم فارٹی فائف جو آپ نے جاری کی ہیں وہ تو ہاتھ سے اٹیسٹیڈ ہوئے ہیں تو جب باقی کیسز میں میرے اسی کراچی والے کیسز جس کے بھی میں آج بھی ریکویسٹ کر کے ہوں بینچ کیوں جی پلیز آرڈر جاری کریں تین دن سے پڑے ہوئے ہیں وہ ساری پٹیشن جو ہیں رائپ اپ ہو کے سندھ آئی کورٹ سے وہاں پر کورٹ نے کہتا ہے اس پر لار ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے اور صبح تین دن سے میرے کیسز پڑے ہوئے ہیں اور میں وہاں پر بار بار جا کے بینچ کو التجاہ کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے کیسز میں آپ نے بڑی اچھے ابزورویشن دی تھی اور ہمیں لگ رہا تھا کہ آپ نے وہاں پر ہمیں خود آپ کہتے رہے ہیں دوسری فراہو نسیم صاحب کو چوتھے نمبر پہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں پہلے تین نمبر کے جو بندے ادھر کھڑے ہیں جو پیپس پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے میرے حق پہ دے دیا اپنا جو ہے اپنا جسٹس عرفان صدیقی صاحب نے وہ نائیمی صاحب نائیم اپنا سکے طرف سے جو اپنا امیر جماعت اسلامی ان کی طرف سے وہ وہاں سے پیش ہے انہوں نے میرے حق میں فیڈیت ہونے گا بیسٹر عبداللہ ملک صاحب جو کراچی کے کیسز میں یہ ابھی پیش ہوئے ہیں یہ پیٹے کے وکیل سارے دوست یہ جو صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جیتے ہیں مجھے بینچ نے پوچھا کہ اس کی ریلیمنٹس کے میں نے کہا سر ریلیمنٹس میرے اپنینڈ کاؤنینٹس جو میرے خلاف تھے وہ آ کے آج بینچ میں میرے کیس کو پلیڈ کر رہے ہیں اور پچھا پچھا ہزار کی لیڈ وہ مان رہے ہیں تو پیچھے جو ایمکیم کو ریپیزنٹ کریں وہ کیسے کلیم کر سکتے چار چار ہزار ان کے ووٹ ہیں ہم ستر ستر ہزار کی جیتے ہوئے ہیں اور چوتھے نمبر کے کینڈڈرز کو جناب انہوں نے اپنا کر دیا اور آل اوور پاکستان سلمان راجل صاحب کا بھی کل انہوں نے نوٹیفیکشن جو ہے وہ اس کو اس کو فائنل نوٹیفیکشن کر دی ہے اور ہماری پیٹیشن کل جو ہے وہ اڑا دی ہے اپنا الیکشن میں وہاں پہ بھی میں یہ صحیح ہو گیا مجھے یہ بتائی گا کہ اب کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری ہو گیا کہ تینوں سیٹیں پاکستان مسلم لگ نون کی ہو گئے تارک فضل صاحب بھی ہو گئے انجو مکیل صاحب بھی ہو گئے راجہ خورم نواز صاحب بھی ہو گئے تو مجھے یہ بتائیں کہ اب تحریک انصاف کیا کرنے جاری سر ہمارے پاس اپیل کر ہائی رائٹ ہے ہاملوک سیکشن نائن کے تحت ہمارے پاس سپریم کورٹ اختیار ہے ہماری پارٹی ہماری لیگل ٹیم کو لیگل ٹیم اس کے اوپر انشاءاللہ آج ہماری لیگل ٹیم ساری جو بڑی ہمارے جو مینن سارے ہماری کانسلز ہیں علی زفر صاحب اپنا سلمان صفدر صاحب سلمان اکم راجہ صاحب شوہیب شہین صاحب اور سارے جو ہمارے بڑے ہمارے پرومیننٹ صاحب دو سم کٹھے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ کال ہماری اس پر کافی بحث ہوئی ہے اور اس پر ہم نے کیونکہ اب اتنا کچھ چل رہا ہے کہ ہماری مخصوص نشستوں کے اوپر بھی اب بات چل پڑی ہے ہمیں وہ بھی نہیں دے رہے اور وہ بھی ایک پورا ایک ڈراما کر دیا گیا جو جیتی بھی سیٹے ہیں ہمیں اس کا شیر تو کم اس کم دے نا اب ہم سپریم گورٹ میں اس میں پیٹیشن بھی فائل کرنے لگے ہیں کہ یار ہم لوگ جو ہے ہماری یہ ہمارا آئینی راک ہے رات کو اندھیرے میں ساڑھے گیارہ مجھ میں یہاں کھڑا ہوں اور نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن جاری کیے جا رہے ہیں اور رات ورات انہوں نے نونلی کے ایم پیس کو پنجاب میں نوٹیفائی کر دیا ہے اور سندھ میں بھی نوٹیفائی کر دیا ہے کپ کم ہی کر رہے ہیں اور پنجاب سینٹر میں بھی کر رہے ہیں ہماری سیٹے ہیں ہم لوگ کو بھیک نہیں مانگ رہے ہم لوگ نے جیتی بھی سیٹے ہیں وہ میرا یہی اپنا الیکشن کمیشن سے بھی ہے اور سپریم کورٹ سے بھی امید ہے میں بیٹ سمبل کیس میں بھی علی زفر صاحب کے ساتھ میرا رپورٹی ججمنٹ ہے میں وہاں پہ بھی ہم نے یہی ہماری ٹیم میں ہم نے مل کے وہاں پہ التجاہ کی تھی سپریم کورٹ سے کہ پلیز آپ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں ہمارا بلے والا جو کیس ہے ہمارا بلہ جو ہے وہ بڑا پرٹیننٹ چیز ہے اس کے بغیر ہم الیکشن اور ساری عوام نے دیکھا اس کے باوجود عوام نے میں خود ایک جگہ سے کینڈیڈیٹ تھا لہور سے میرا جو ہے ون سکس ایون سے جو جہاں پہ میں پیش ہوا میرا فارم اس میں نام تھا الیکشن میں جب میں الیکشن لڑا تھا اور وہاں پہ جب خان صاحب نے دوسرے ایک آدمی امار ایک کینڈیڈیٹ کو جب جاری کر دیا اپنا ٹکٹ تو میں نے کہا کہ جی خان کے میں سپائی ہوں میں خان کے کرتے ہوئے میں نے وہاں پر اس کو اپنا ووٹ میں نے اپنا ووٹ بھی یہ کینڈیڈیٹ کو بھی پتا ہے میں نے اپنا ووٹ میں نے اپنی والدہ کا ووٹ اپنے بچوں کا اپنی حلقہ باپ پورے کا میں تیس سال سے اس حلقے میں رہتا ہوں میں نے سب کا ووٹ اس کو دلوایا یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوگا کہ کینڈیڈیٹ نے اپنا ووٹ بھی اپنا ووٹ بھی خان کے حق میں دے دی حق میں دے دی اور آج اس کی اپیل بھی کر رہا ہوں آج اب اس کی اپیل بھی کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرا خیال ہے غالباً پرسوں عمران خان صاحب سے ملے اڈیالہ میں مجھے بتائیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی کیا پیشرفت ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا کی آجے وہ بہت چارج ہیں ما شاء اللہ ہمارے لیڈر ہیں وہ ہمیشہ بیمار شمار تو نہیں 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 وہ بیمار کرنے والوں میں سے وہ بیمار ہوتے نہیں ہیں انہوں نے چار سیٹے جب تیدہ تیرہ میں تھی ہم نے جب بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت نہیں جینے دیا اب ہم دو تائی ایک سیٹے کے ساتھ کے پی کے میں بیٹھے ہیں یہاں پہ بھی ہماری دو تائی ایک سیٹے سے ایک سو اسی سے زیادہ سیٹے ہماری ہیں لیکن ہمیں ابھی اگر یہ سو سیٹے کے اوپر ہماری رکھیں گے یا نوے پچانوے رکھیں گے اور پنجاب میں ہم ایک سو پچاس سے اوپر نکل چکے ہیں تو کیا ہم ان کو سٹین سے بیٹھنے دیں گے کبھی نہیں بیٹھنے دیں گے اور خان صاحب کی ڈریکشنز بھی یہی ہیں اور ہم لوگ ان کے سپاہی ہیں ہماری ٹریننگ یہ ہو ہے کہ آخری بال تک لڑنا ہے تو خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اب کیونکہ آپ لوگ کے امیدوار تھوڑے ہیں پچانوے بانوے کے قریب آپ لوگ کے تو کیا لگتا ہے کہ جی وہ کیا کہتے ہیں کس طرح حکومت بنائے یا اب اپوزیشن میں بیٹھنے کے ردہ کر لیوں نہیں نہیں ہم بالکل اپوزیشن میں بیٹھنے کے وہاں پر بھی گمسان کا ران تھا ہم آخری دن جب ہمارے ایم پی رات کو بارہ مجھے آئے ادھر سے یاسی گلان امائیو صاحب آئی بلیف تو اس وقت رات کو ہم نے وہ جیت کے دکھایا تھا اور چیف مینسٹر پریزائی سے بنے گے اس وقت بھی میں آپ کے ساتھ یقیناً یہ پرڈکشن نہیں کر رہا میں یقیناً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے کینڈیڈیٹ متحد ہیں ہم لوگوں نے جو پارٹی جو اگلی ہماری جو ہم نے وہاں اس میں مولی تک تیار کر گئے ہیں وہ سارے اس کی بینر کے سالے ساروں کے افیڈیوٹس ہیں ہم سب انشاءاللہ ہماری پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب کے نظر کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے وہ لوگ اگر چھوڑیں گے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی جو پہلے بیس کیڈیڈیٹس کی ہوئی تھی تو ہم سارے انشاءاللہ اس دن اسمبلی کا جلاس آج بھی ہے پنجاب اسمبلی میں انشاءاللہ وہاں پہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اپنا نمبر پورا کریں گے اور اپنا کی پی کے میں تو ہماری کی پی کے میں تو آپ کی موجود ہے اب آپ کیونکہ سنی اتحاد میں آپ لوگوں کا اتحاد ہوگے آپ لوگ شامل ہوگے اگر نون پی پی اور آزاد جی جائیں تو وہ تو بہت نمبر گیم میں اوپر چلے جاتے ہیں آپ لوگوں کی تو اتنی نمبر گیم تو بمشکل اب سو پہ بھی نہیں جاری سیر بات یہ ہے کہ عوام نے تو ہمیں جتا دی ہے آپ لوگوں نے جتا دی ہے میں سب کو میرا گراس روٹ سے تعلق ہے میں سب سے ملتا ہوں میں اوپر بھی ملتا ہوں نیچے بھی ملتا ہوں میں نے سب گراس روٹ کے لوگوں کی تحسروات میڈیا پرسنز کی الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ کی جن جدرے جاتے ہیں جن جن میکوں میں جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم الیکشن جیت گئے ہیں اور جہاں تک رہی بات کہ جی نمبر پورے نہیں ہیں اور نمبر تو ہم نے پورے کرنے ہی نہیں ہے نمبر تو ہمارے پورے ہو چکے ہیں یہ الیکشن کتنے دن چلائیں گے ایک مہینہ چلا لیں گے دو مہینے چلا لیں گے یہ ڈیٹھ سال میں آپ نے دیکھ لی ہزانہ کیا ہوا ہے تو آگے بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ اور ایک سال کے بعد کیا ان کو چھ مہینے خان صاحب کی دریکشن ہے کہ یہ سال کے اندر ہم نے تیاری رکھیوی الیکشن کی ٹھیک ہے نا ہم تو کہتے ہیں جو حالات بن گئے ہیں فارم پنتالیس کا جو اتنا بڑا گھپیلا کر دی ہے اور پورے پاکستان میں ہم لوگ تین تین سو حلکوں میں اپنا پولنگ سیشنز کے لے لے کے پھر رہے ہیں اپنے گلوں میں ہمارے کینڈیٹس ڈال کے پھر رہے ہیں تو آپ کو کہ لگتا ہے ہم سوئیں گے یہ ان کے تماشا ہوگا یہ ہمارے فارم فورٹی فائب ساری دنیا کو نظر آئیں گے اور ان کی نیند اڑا دیں گے ان کی نیند اڑا دیں گے لے جو بہت شکریہ عبداللہ صاحب بچ جاتے جاتے خان صاحب نے اگر کوئی قوم کے لیے پیغام دی ہے کوئی پیغام یا کوئی بات کی ہے تو وہ صاحب نے دیکھ کے قوم کو پیغام دی ہے خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ متحدریں اور قوم نے جو ہے وہ بہت جرد کا مقابلہ کیا ہے اور جرد کے ساتھ انہوں نے یہ سارے کام کی ہیں آگے بھی متحدریں اور ہم نے جو بھی اتجاج کرنا ہے وہ پرامن اتجاج کریں لیکن اپنے حق کے لیے لڑیں اور اپنا کونسٹیوشنل رائٹ اپنا استعمال کرتے ہوئے اپنے کونسٹیوشنل ایوینیو کے باہر ہم انشاءاللہ پرامن اتجاج کریں گے اگر ہمارا ووٹ جو ہے وہ لے کے جانے کی وشی کی گئی بہت شکریہ بہت شکریہ یہ عبداللہ صاحب تھے اور انہوں نے بڑی ہی تفصیلا پوری ملکی جتنی سیاست تھی وہ ساری باتیں کی اور کہا کہ ہماری سیٹے ایک سو اسی کے قریب تھی دھاندلی کر کے ہمیں تھوڑی سیٹے دی گئے اس سے پہلے ڈاکٹر تارک فضل صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے ابھی پریس کانفرنس کیا جو مکیل خان صاحب آئے ہوئے تھے راجہ خورم نوال صاحب آئے ہوئے تھے ان کا یہ کہنے کہ فارم فارٹی فائیو ہمارے پاس سارے موجود ہیں الیکشن کمیشن نے فارم فارٹی سیون جاری کر دی اس لیے سیٹے ہماری اسلامباد کی پکی ہیں مگر ان کا ایڈوکیٹ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور خان صاحب کا انہوں نے یہ پیغام دی ہے کہ آخری گین تک لڑو اپنے حق کے لیے کبھی بھی کسی غلط چیز میں ساتھ نہ دو ہمیشہ حق کے لیے لڑتے رہے تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کے لیے پروگرام میں تب تک لیے اپنے محضبان تبصم ریاض رانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد